ہم بات کرنے چاہے ہیں جی ٹوئنڈی کی میٹنگ جو کہ انڈونیشیا میں سمیٹ کر گئی ہے اور اس کو لیڈ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ نریندر بہتی ہے انڈیا کے پرائم منسٹر اس کو لیڈ کر رہے لیکن پاکستان کا اس میں نام نہیں آتا جی ٹوئنڈی کی کنٹریز میں پاکستان کیوں نہیں آتا پاکستان کا ریزر بہت کام ہے پاکستان کی جی ڈی پی اور ایکانومی بہت کام ہے اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ڈے بائی ڈے ہم سے بہت آگے جا چکا ہے ہمارے جو دوسرے نیبر کنٹریز ہیں وہ بھی ہم سے آگے جا چکے ہیں پاکستان کیوں پیچھے ہیں یہ تین دن کی جو میٹنگز ہوئی ہیں آسیان کی اس کے اندر انڈیا انوائٹڈ تھا اور پورے کا پورا ویسٹ آیا ہوا تھا انڈیا کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ان کی میٹنگ میں شامل تھا اور پاکستان کا کوئی ڈیپلومیٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ پاکستان کا پرائی منسٹر ایون دے ڈیڈنٹ انوائٹ اینی پاکستانی سٹیزن تو اٹنڈ دیکھ سرٹن میٹنگ کوئی بھی نہیں تھا سیکنڈلی جی ٹوینٹی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ مالی کے اندر اس کی جو نیکس پریزیڈنسی ہے وہ دی گئی ہے انڈیا حکمران نحل اوپر سے انہوں نے ہمیں بھی اس قابل بنا دی ہے کہ یہاں پہ ہمارے تعلیم کا نظام ہی نہیں بنایا کہ ہم لوگ اپنے اندر اتنی صلاحیت امپروف کر سکیں کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں ایسے ہمیں حکمران ملے ہیں اور وہی زلت آج ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے کہا ہے کہ نریندر مودی کا نام سن کے خون کھوڑ رہا ہے کیونکہ وہ مسلم کے خلاف ہے اگر ہم دیکھیں تو آج انڈیا فیفت لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے اگر ہم دیکھیں وہاں پر منورٹیز کے ساتھ ٹھیک ہے ہوتا ہوگا بہت زیادہ اتلافات بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر میجورٹی میں مسلم جو ہیں وہ بڑے بڑے فائز ہیں ہودو پر اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ خود کنونس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں پر حقوق مل رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کشمیر کی بھی بات کریں تو کشمیر میں بھی لارجس سینیما لارجس بریج اس کے علاوہ جی ٹونڈی کی میٹنگ مطلب بہت سی اپرچونٹیز ان کو مل رہی ہیں پاکستان میں کیا مل رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں جب تک ہمارے حکمران نہیں نا ٹھیک ہو سکتے تب تک عوام بھی ٹھیک نہیں ہے وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ لوگ اتنے ہمارا ہون کھولتے ہوئے بھی وہ اتنے کامیاب کیوں ہیں تو اس کی مین ریزن ہی اتنی ہے کہ ان لوگوں کا کافی کچھ تو ایک ان کی وہ جو ورث ہے ان کی قوم کی وہ بہت زیادہ ہے ہر ملکان ڈرسٹ ہے ادھر ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے ہم لوگ حالی ایک ماچس کی تیلی بھی بنا کے بھی دیں گے نا تو ہمیں ارب اور روپیہ مل جانا ہے یہ ان کی یہ ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں انڈیا جونسہ ہے جی ٹونٹی کے میٹنگ بلانے جا رہا ہے کشمیر میں ویسے دوسرے سیٹیز میں بھی بلائے گا لیکن کچھ میٹنگز ہوں گی بیسیکلی جو میٹنگز ہوں گی وہ کشمیر میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر کہ کنٹریز بیس کنٹریز ڈویلپنگ کنٹریز آئیں گے کشمیر میں وہاں پر ایک کشمیر کا پوزیٹیو ایمیج دکھایا جائے گا وہاں پر انویسمنٹ آئے گی پہلی بات تو یہ ہے فرسٹ آف آل کہ انڈیا کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ نہ کسی بھی ملک کو جا کے انوائیڈ کرے یا کہ مطلب اس سے کہے کہ آ کے نہ آپ یہاں پر ڈسٹیبیوٹ کرے یعنی من جو بھی ہے بات ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یہ چل رہا ہے سین سارا پینڈنگ میں ٹھیک کشمیر والا ٹھیک ہے اب اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ انڈیا کی طرف سے ہے یا کہ پاکستان کی طرف سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ مطلب مطلب کے اس کا کیا سین چل رہا ہے لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ